اور ورلڈ لیبر ارگنیزیشن نے امیری فرامین کو قطر میں ایک نئے باپ سے تعبیر کیا ہے کورونا وائرس کے مقابلے کے لیے اختیار کردہ قطر کی پالیسیوں کا عالمی سطح پر اعتراف کیا جا رہا ہے اور ترکی نے کہا ہے کہ وہ مشرقی بہرہ روم میں کسی طرح کی دھمکی یا بلیک میلنگ کو خاطر میں نہیں لائے گا اور اب پیش خدمت ہے اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے آج کا پہلا مقصر مشریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم صحبہ سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے ایک فیصلہ جاری کیا ہے جس کی روح سے شیخ عبداللہ بن محمد بن سعود آل ثانی کو جرمنی میں قطر کا سفیر مقرر کیا گیا ہے اس فیصلے پر اس کی تاریخ اجرا سے عمل درامت ہوگا اور اس کو سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا صحبہ سمو ومیر نے ایک قانون جاری کر کے مزدوروں اور گھروں میں کام کرنے والے افراد کی کم سے کم تنخواہ کی حد مقرر کر دی ہے اسی طرح صحبہ سمو ومیر نے غیر ملکیوں کے ملک میں آنے جانے اور یہاں رہنے کے مطالق قوانین اور اسی طرح لیبرلہ کی بعض شقوں میں ترمیم کے لیے دو فرامین جاری کیے ہیں ان قوانین اور فرامین پر ان کی تاریخ اجرا سے عمل درامت ہوگا اور ان کو سرکاری گزٹ میں شائع کیا جائے گا یہ قدم ملک میں ورکنگ کنڈیشنز کو بہتر کرنے کے پروگرام میں ایک نمائع پیش رفت ہے قطر شیمبر کے صدر شیخ خریفہ بن جاسمیر محمد آل ثانی نے ان فیصلوں کی تعریف کرتے ہوئے کہا ہے کہ تنخواہ کی کم سے کم حد کا تعین اور ایک سے دوسرے امپلائر کے پاس جانے کی کاروائی کو آسان برانا لیبر مارکٹ میں کی گئی اصلاحات میں ایک اہم اضافہ ہے اور یہ علاقائی اور عالمی سطح پر قطری معیشت کی کمٹیٹیونیس کو بڑی حد تک مضبوط کرے گا اس کے علاوہ مقامی سطح پر مسابقت اور پیداواری صلاحیت میں بھی بہتری آئے گی انسانی حقوق کی قومی کمیٹی کی جنرل سیکریٹری محترمہ مریم بنت عبداللہ علاطیہ نے ان اقتعامات کو خطے میں ورکرز کی تاریخ میں ایک فیصلہ کن علامت قرار دیا کہ قطر بغیر کسی امتیاز کے ورکرز کی تنخواہ کی کم سے کم حد کو متعین کرنے والا خطے کا پہلا ملک ہے دریسنا بین الاقوامی لیبر ارگنائزیشن نے کفالہ سسٹم کے خاتمے اور تنخواہ کی کم سے کم حد کے تائین کو قطر کی لیبر مارکٹ میں ایک نئے دور کا آغاز قرار دیا ہے آئیلو نے ایک بیان میں کہا کہ ایمپلائر چینج کرنے کی سلسلے میں بڑی حد تک آزادی اور تنخواہ کی کم سے کم حد کے تائین سے ایمپلائرز اور ورکرز دونوں کو یقصہ طور پر فائدہ پہنچے گا قطر نے فرنکو فونی ملکوں کی پرمنٹ کانسل کے غیر معمولی اجلاس میں شرکت کی یہ اجلاس ویڈیو لنک کے ذریعے جمہوریہ مالی کے حالات پر غور کرنے کے لیے بلائے گیا تھا اجلاس میں فرانس میں قطر کے سفیر اور فرنکو فونی عالمی تنظیم کے لیے قطر کے نمائندے شیخ علی بن جاسم آلثانی نے قطر کی نمائندگی کی اجلاس میں قطر نے جمہوریہ مالی کے بہران کو حل کرنے کے لیے جاری کوششوں کی حمایت کے اس کے موقف کو دہر آیا کہ اس مسئلے کا ایسا حل نکالا جائے جس سے جمہوریہ مالی کے عوام کی امنگیں پوری ہوں اور خطے کام نوشتے کام برقرار رہے غزہ کی بعض آبادکاری کی قطری کمیٹی کے سربراہ سفیر محمد علی مادی نے کہا ہے کہ انہوں نے غزہ میں حالات کو پرسکون کرنے کے معایدے تک پہنچنے کے لیے کی جارہی کوششوں کے زمن میں سبھی فریقوں کے ساتھ ملاقاتیں کی ہیں انہوں نے زور دے کر کہا کہ فریقوں کے درمیان حالات کو اٹھنڈا کرنے کے لیے قطر کی انتھک کوششیں جاری ہیں سفیر الہمادی نے کہا کہ غزہ کے شہریوں کی زندگی کے مختلف شعبوں میں مدد جاری رہے گی قطر آج پیر سے عالمی عدالت انصاف میں متحدہ عرب امارات کے خلاف نسلی امتیاز کی معاہدے کی خلاف ورزی کے سلسلے میں کیے گئے مقدمے میں اپنے دلائل پیش کرے گا عدالت میں قطر کی نمائندگی وکلہ اور قانونی ماہرین کی ٹیم کر رہی ہے جس کے قیادت ڈاکٹر محمد بن عبدالعزیز الخلیفی کر رہے ہیں جو قطر یونیورسٹی میں لا فیکلٹی کے ہیڈ ہیں قطر عدالتی سماعت کے دوران امارات کے ان ابتدائی اعتراضات کا جواب دے گا جن میں کہا گیا ہے کہ عالمی عدالت انصاف قطری شکایات کو سننے کی مجاز نہیں ہے امریکہ کے معامل وزیر خارجہ جناب ڈیویر چینکر نے خلیجی بہران کے حل کی امید ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ درپیش چیلنجوں کا مقابلہ کرنے کے لیے متحدہ خلیجی موقف سامنے آئے گا اس حوالے سے انہوں نے امیر کوئی چیخ صباح الحمد الجابر الصباح کی سالسی کی کوششوں کو سراحہ ہے امریکی حلقہ نے انشارہ دیا کہ گلپ کرائیسس کو حل کرنے کے لیے امریکہ بھی کوشش کر رہا ہے انہوں نے کہا کہ اس مسئلے کا منفی اثر خطے کو درپیش مسائل پر پڑھ رہا ہے یہ خبریں آپ اردو ریڈیو قطر ایف ایم وانو سیون سے سن رہے ہیں وزارت سہت نے اعلان کیا ہے کہ کل تیس اگست کو ملک میں گزشتہ تین ماہ کے دوران کرونا کے نئے کیسز کی سب سے کم تعداد ریکارڈ کی گئی ہے کل کوویڈ نائنٹین کے صرف ایک سو ارسٹھ نئے معاملے درج کیے گئے جن میں سے ایک سو انسٹھ مقامی کیسز ہیں جبکہ نو ایسے افراد ہیں جو حال میں سفر سے لوٹے ہیں اور ہیلتھ کارنٹین میں ہیں اس دوران ایک شخص کی وفات ہو گئی وزارتی بیان میں کہا گیا ہے کہ مزید ایک سو انیاسی مریضوں کی سہتیابی کے بعد ملک میں کوویڈ نائنٹین سے ریکور ہونے والوں کی تعداد ایک لاکھ پندرہ ہزار چار سو تیس ہو گئی ہے کوویڈ نائنٹین کا مقابلہ کرنے کے لیے قطر کی کامیاب پالیسی کا عالمی سطح پر بھی اعتراف کیا جا رہا ہے دنی اصنا وزارت سہت نے محفوظ اسکول واپسی کے لیے احتیاطی تتابیر کے مطالق ورکشاپس کا سلسلہ مکمل کر لیا ہے ان ورکشاپس کا احتمام وزارت تعلیم وعالی تعلیم اور پی ایسی سی کے تعاون سے کیا گیا جو ایک ہفتے تک جاری رہا اور اس میں اسکولوں کے ڈائریکٹرز اور اسکولوں میں میڈیکل فیلڈ میں کام کرنے والے افراد نے شرکت کی یہ تمام ورکشاپس آن لائن مناقض کی گئی تھی دوسری جانے ملک میں جاری احتیاطی تدابیر پر عمل کرتے ہوئے اور پبلک ہیلتھ کو یقینی بنانے کے لیے مطالق قائداروں نے پانچ ایسے افراد کو حراست میں لے لیا ہے جنہوں نے ہوم کارنٹین کی شرطوں اور انڈرٹیکنگ میں درج امور کی خلافرزی کی تھی اس انڈرٹیکنگ کے آئے دنامے میں واضح طور پر لکھا ہے کہ خلافرزی کی صورت میں قانونی باز پرس کی جائے گی کرونا وارث کوویل نائنٹین کے مقابلے کے لیے قطر کی عالمی سطح پر کوششیں جاری ہیں اسلام آباد میں قطری سفارت خانے نے قطر چیریٹی کی جانب سے ارسال کردہ طبی امداد پاکستانی حکام کے حوالے کی حکومت پاکستان نے اس موقع پر قطر کی سپورٹ پر اس کا شکریہ دا کیا اور پوری دنیا میں کوویل نائنٹین کے مقابلے کے لیے اس کی کوششوں کی تعریف کی یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان تعلقات تیزی کے ساتھ بحال ہو رہے ہیں اور امارات کے جانب سے اسرائیل کے ساتھ بائیکارٹ کے فیصلے کو منسوخ کرنے کے اعلان کا اسرائیل نے خیر مقدم کیا ہے دونوں ملکوں نے فورٹ سیکیورٹی اور آبی تحفظ کے شعبوں میں تعاون کا عہد کیا ہے دنیا اسنا خبریں آ رہی ہیں کہ اسرائیلی ائرلائن العال کا ایک جہاز آج پیر کے دن سعودی عرب کی فضاؤں کو پار کرتا ہوا یو ای کے دار الحکومت ابو دابی پہنچ رہا ہے جس پر امریکی صدر کے مشہیر جعوید کوشنر کی قیادت میں اسرائیلی اور امریکی اہلکاروں کا وفد سوار ہے اس وفد کی آمد کا مقصد متحدہ عرب امارات اور اسرائیل کے درمیان معاہدے کو آخری شکل دینا ہے تاکہ دونوں ملکوں کے درمیان براہ راز تعلقات شروع کیا جا سکیں اور ترکی میں وکٹری ڈے کے موقع پر صدر رجب طیب اردوغان نے واضح پیغام دیا ہے کہ ان کا ملک بہرہ روم کے مشرقی حصے میں کسی طرح کی دھمکی یا بلیک میلنگ کو خاطر میں نہیں لائے گا انہوں نے زور دے کر کہا کہ ترکی عالمی قوانین اور دو درفہ معاہدوں کے مطابق ترکی کے حقوق کا تحفظ اور دفاع کرے گا آج کا پہلا نشریہ ختم ہونے سے قبل اس وقت کی اہم سرخیاں ایک مرتبہ پھر سنیجئے صاحب سمو ومیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے متعدد فرامین اور قوانین جاری کیے ہیں اور ورلڈ ڈیبر آگنائزیشن نے ان امیری فرامین کو قطر میں ایک نئے دور